امداد پہ امداد لینے کی یہ وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے بھوک اور افلاس انتہا پہے لہذا امداد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو جناب اعلیٰ میں نے سوچا میں نے سوچا ذرا ان کلمات پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھوں کہ امداد کے نام پہ ملنے والی اس بھیک نے میرے ملک کی امام کے حالات زندگی کہاں تک بدلے ہیں تو جناب اعلیٰ افسوس ہوا بہت افسوس ہوا کہیں میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے ان وزراء کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا کہیں پہ میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں پہ میں نے وزیراعظم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا کہیں پہ میں نے کہیں کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نارے سنے تو کہیں پہ ان وزیراعظم اور حکمرانوں کے آگے پیچھے جاتی دس دس مرسیڈیز کو دیکھا کہیں پہ میں نے آفیا صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل تل مرتے دیکھا تو کہیں پہ میں نے اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ کی خوش آمد میں دن رات ایک کرتے دیکھا میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ڈران حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا کئی عورتوں کے اجڑتے سوہاگوں کو دیکھا کئی نوجوانوں کو ہاتھ میں ڈگریان لیے بے روزگاری کے عوض پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جھلستے دیکھا کئی میں نے بزرگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پینشن نہ ملنے کی خاطر حلاق ہوتے دیکھا جنابِ آلہ میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا تو بے اختیار بے اختیار میری زبان پہ یہ الفاظ آگئے اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں نگاہِ اہلِ وفا میں بہت حقیر ہو تم بطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم جنابِ آلہ جنابِ آلہ چند رکوں کے عوض اس ملک کی عزت و توقیر کو گروی رکھنے والے ان حکمرانوں نے ہم سے ایک غیرت مند قوم کروانے کا حق چھین دیا ہے آج پاکستان اسی غلامی کی زنجیر سے بندنے جا رہا ہے جس سے آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے اپنے لہو سے مقتل گاہوں کو سجایا تھا کئی آدم کی بیٹیوں نے اپنی اسمتوں کو سرے بازار نیلام کروایا تھا کئی شہیدوں نے جس گلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بنایا تھا کیا یہ ہے وہ پاکستان میں پوچھتی ہوں جنابِ آلہ آپ سے یہاں بیٹے ہر شخص سے اپنے آپ سے کیا یہ ہے وہ پاکستان نہیں دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان قائدِ آزم کا پاکستان نہیں ہے میں